رام رام کسان بھائیو نمسکار میرا نام رام نال گدارہ کسان پاٹ سال اچنلن میں پیارے کسان بھائیو آپ کا سواغت ہے خری پسلوں میں آج دھان کے بارے میں بیماری آتی ہے جو بکانے ہیں اس کے بارے میں جھنڈا روگ ہے اس کے بارے میں چرچہ کریں گے کیونکہ کسان بھائیو یہ بیماری ہے جو آج کل کھیتوں میں دیکھنے کو زیادہ مل رہی ہے ہنمانگڑ راجستان سے بول رہے ہیں دھان کے بارے میں بکانے کے سندرب میں چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پرکتی سیل کاسٹکار بھی ہے ان سے بات چیت کرتے ہیں رام رام جی سب سے پہلے کسان پاٹ سال چینلن میں آپ کا بھگے سواگت امیلنن آپ اپنا پریچے بتائیں کسان بھائیو کو میرا نام بھگوان سنگھ ہے تیرہ ایچ ایم ایچ امرپورا تھیڑی یہاں پہ زمین ہے خیتی کرتا ہوں سان بھائیو بہت ہی پرکتی سیل کاسٹکار ہے ڈی اے پی یوریا سے بھگوان سنگھ جی کو بہت نفرت ہے کیونکہ یہ دھرتی کو اپنی ماں کے سمان مانتے ہیں یہ کہتے ہیں آنے والی پیڈیوں کے لیے یدی ہمیں سرکشت رکھنی ہے تو ہمیں مٹی کی اور دھیان دینے کی جورت ہے کیونکہ مٹی کا سواست ہے دنوں دن گرتا جا رہا ہے مٹی بیمار ہوتی جا رہی ہے بیمار ہوتی مٹی کو ہم کس پرکار بچا سکتے ہیں کیونکہ جب ہم اندرہ بیس سال پیچھے چلے جائیں تو ہم خیتی ہے وہ پراکرتی خیتی کی طرح کرتے تھے آدھی خیت خالی رکھتے تھے آدھی میں فصل لیتے تھے فصل چکر اپناتے تھے فصل کے اوپر کسی طرح کا دباؤ نہیں تھا آج کے جو خرچے پڑ گئے ہیں وہ سارا دباؤ کس پر ہے فصل پر یہ کرتے ہیں فصل پر سے ہم سارے خرچے نکالنے چاہتے ہیں تو دھان کی بات کریں تو بکانے کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں اپنے ایکسپریئنس سیئر کریں کسان بھائیوں کو بکانہ جو ہے یہ دو دو سو ایک کی ورائیٹی کے اندر سب سے زیادہ آتا ہے جو پوسہ کی باسمتی پر جاتی ہے ان میں زیادہ آتا ہے لیکن اس کا سب سے بڑا اس کا جو کارن ہے نا وہ سوہم کسان بھی ہے ڈی ای پی یوریا جس زیادہ ہے اس کے اندر یہ ایک سو ایک پرسنٹ آئے گا جس کے اندر اپنے جتنا کم اس کی رکھیں گے تو اس کے اندر یہ کم آتا ہے اور جو یہ نئی پردتی جو اپنے ڈی ای ای سار جس کو بول رہے ہیں اس کے اندر ویسے تو ابھی تو نہیں کہہ سکتے اپنے لیکن جو آ رہا ہے سننے میں آ رہا ہے یا جو پریکٹیکل ہوئے ہیں ان میں اس میں ناماتر کا ہے یا ہے ہی نہیں اکسان بھائیو بھگوان سنگھ جی کے ایکسپیرینس سے جب ان کے انسار زیادہ فرٹیلائجر ڈالنا بھی اس بیماری کے لئے گاتک ہے اکسان بھائیو یہ بیماری ہے جو فیوجیریم جبریلہ ایک کوق ہے اس کے کارناتی ہے ہمیں سب سے پہلے تو نرسری اچھی طرح کیسے اپچارت کر کے ہے جو کام میں لینی چاہیے نمک کے گھوڑ سے دو پرسنٹ سے اپچارت کریں گے تھوٹھا بیج آ رہا ہے وہ سارا بکانے کا ہے اس کو الگ کر دو کسان بھائیس طریقہ کا کرتے نہیں ہیں اسے دو تین بار ہے اس کے اندر بھائیس اب یہ روکتا ہوں آپ کو کبھی کسان کیا ہے کہ یہ سن لیتا ہے نمک کے بیج کے اندر گھوڑ کے اندر تیار کرنا ہے اس کی سب سے بڑی پرولم یہ آتی ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ نمک کے پانی میں تو گھوڑ لیتا ہے لیکن وہ چیز بادوالی ہے وہ دھیانے کا اس پانی کو دو سے تین بار دو سے تین بار کسان بھائیوں سے صاف کرنا ہے ورنہ وہ نمک کی ماترہ ہے وہ اس کے ساتھ گئی ساتھ میں آپ جیوی کبکناسی نرسری میں ڈالیں سیوڈو مناز فلوریسنس ہے ٹرائی کوڈرما ہمارا رائس ڈائریکٹیٹ ہیدر آباد آندر پردیس ہے اس کی ریکمینڈیشن ہے اگر آپ ٹرائی کوڈرما سے سی ٹیٹیٹمنٹ کر کے کرتے ہو تو یہ مان لوگے دس سے بیس پرسینٹ آپ اس کی بچت ہوگی دوسرا نرسری کو کھاڑتے سمیں کسان بھائیوں دیان رکھیں نرسری کو کھاڑتے سمیں آپ ہلکی سنچائی کریں تاکہ اس کی جڑے ٹوٹے نہیں جیسے جڑے ٹوٹتی ہے وہاں سے وہ پنیٹریٹ کر جاتا ہے کوٹیکس باغ سے تو ہمارے کھیتوں میں دکھائی دیتا ہے اس میں اگر اپنے ایک چیز کر سکتے ہیں اگر اپنے ٹرائی کوڈرما شام کے ٹائم جو بھی کلچر جو بھی ہوگا کلچر کا کوئی بھی یوز جو کرتا ہے کسان اس کو سبھی شام کے ٹائم ہی کریں شام کے ٹائم کیا تھنڈا موسم اسے بارہ گھنٹے اسے بارہ گھنٹے مل جاتے ہیں تو کسان کیا کرتا ہے ٹرائی کوڈرما بجار سے لے آیا لاکر نہ تو اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے کئی تو یوریا میں ملا کے ڈالتے ہیں ان کو پتا ہے ہی نہیں نا جو بھی ہے آپ جیسے کرسی پرویکشن نہیں ہے سبھی کے بات جو ار ایک چیز بتائیں وہ تو کہہ دیتے ہیں کوئی بجار بڑا جائے گا اس کو تو سوان بیچنا ہے کسان کے سب سے زیادہ جو گھٹے کا گھری یا جو کہنے کھیتی ہے جو پیٹ برنے کے لیے تھی نہیں ہے کہ یہ کومرچل تھی لیکن آج اس کو کومرچل بنا دی ایکٹیویٹی تو کسان بھائیو آپ جو سمجھ سے آرہے یہ نرسری کا ٹائم نکل گیا ٹرانس پلانٹ کا ٹائم جو چل رہا ہے کر بھی دیئے لگ بک کسان بھائیو نے تو اس سمجھ جب آپ کی ایک سپتہ کے اندر اندر آپ کو ایک کلو ہے جو ٹرائکوڈرما لینا ہے ایک کلو سیڈو مناس بیسیلس اس کو تیس سے چاریس کلو سڑی گھڑی ایف آئی ایم گوبر کی خادمیں اس کی ہیٹ نکال کر کے اور پھر اس کو دو چار دن مکس کرنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی چاڑنا ہے پھر چھوٹی چھوٹی پانتھیں لے کے بروڈ کاسٹنگ کر دیں گے تو بیماری نہیں آئی میماری نہیں آئی گی ایک کلو گھڑ کے اندر اپنا اس کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں پہلے اس کی سنگ کیا دونی ہو جائی گی اس کی سٹینس بڑھ جائی گی سٹینس ہے جو ان کے وہ زیادہ ہو جائے گا ایک کلو گھڑ کتنے کاتا ہے چالیس پنتالیس روپ ہے گا لیکن وہ کام کتنا کرے گا اس کا اندازہ اس جیوہوں کا بھی بوجن ہے وہ ملٹی پرکیشن ہے وہ جسٹ دو گناہ سے تین گناہ تک ہو جائے گا اور کسان بھائیو اس میں یہ دیان رکھے جب بھی آپ کو بکانے کا پودھا دکھائی دیتا ہے اسے درانتی کی ساہتہ سے کٹے نہیں مٹی ساہت اس کو کھیت سے نکالیں اور کھیت سے باہر کریں جیدی آپ اس کو کٹ دے گا تو بکانے زیادہ فل لے گا یہ بکانہ جو ہے اونورمل بڑھوار ہے ویسے تو کوئی یہ جبریلی کے ایسڈ والا یہ چیز مان لوگ یہ بھی کسان نہیں ہے کسان بھائیو اوگجن ہارمون کی دیکھتا کہ کارنہ ہوتا ہے جب اکسس یوریا ہم ڈالتے ہیں تو اوگجن اس میں بڑھتا ہے اور بکانہ کیا ہے روگ ہے کیا اس میں کوئی اونورمل بڑھوار ہے اونورمل بڑھوار کب ہوگی جب آپ اس کو اکسس کوئی چیز دو گے اتھی کوئی بھی چیز کی وہ گھڑت ہوتی ہے کسان بھائیو یوریا کا دیان رکھے دھوپ میں کبھی بھی یوریا نہیں ڈالے بارس میں یوریا آپ کبھی نہیں ڈالے کیونکہ اوپر سے پرکرتی ہمیں جو ہے نائٹروجن دے رہی ہے شام کے ٹائم آپ ٹکڑوں میں یوریا ڈالے جو آپ نے تیس کلو یوریا ڈالنی ہے وہ تین بار میں ڈالنے تین وار میں ڈالتے ہو اس کو چار وار میں کرتے ہو چار بار میں ڈالنے بہت اچھی بات بتا رہے ہیں کسان کیا کرتا ہے کہ لگ بگ کیا کرتا ہے ستر روٹینڈ ویٹ جاتا ہے زیادہ یوریا ڈالنے سے ماری بسل کیا لبی ہو جاتی ہے کچھی ہے کٹوں میں فیرومین پائے جاتے ہیں وہ دور دور سے آ جاتی ہے پلاسٹ بھی آ جاتی ہے وہ زیادہ آئے گی اس لئے یوریا کا پریو کم سے کم تھوڑا سا دان پلاس میں ہونا چاہیے وہ جاڑ اچھا دے کے جائے گا کلورو فل کی ماطرہ تب صحیح ہوگی تو یہ پرکاس انسلیسن ہوگا پرکاس انسلیسن ہوگا تو پودے کو کوئی تینے کی چوز آپ کو کم پڑے گی پرکرتی کے پاس سب کچھ ہے جنگلوں میں اور میں دیکھتے ہو آپ کہاں پہ ہے اپنے آپ پودے پنپتے ہیں بلکل پنپتے ہیں لیکن اپنے لوگوں نے اس کو کر لیا تھوڑا سا جو دان کی بسل ہے جو نرسری سے لگائی ہوئی ہے ٹرانسپلانٹ کی اس میں کسان بھائی ہے جو پانی کی مطرہ زیادہ رکھتے ہیں پانی کتنا رکھنا چاہیے پانی بلکل کبھی اپنے نالی چھتر ہے جو اس کے اندر پانی گھٹنے کی آسنکہ کی وجہ سے پانی زیادہ رکھتے ہیں لیکن پانی کو آپ اتناک رکھو زیادہ کوئی بھی چیز ہے اپنے بہتن زیادہ کھا سکتے ہیں کبھی آپ دو رٹی کھتے ہیں جب پانی تچ ہوگا تو بلاسٹ زیادہ آئیں گے سیت بلاسٹ آئے گا شروع میں وہ اپنے کوئی بھی چیز ہے لکڑی کوئی لے لو آپ اس کو پانی کے اندر رکھو گے تو اس کو کیا آوائی نہیں لگے گی تو وہ کیا ہوگا اس کا اس کا گھڑنا چلو جائے اپنے پیروں پہ لے لو کھت کے اندر گھومتے ہیں اگر دو گھنٹے سے زیادہ کھت کے اندر رہتے ہو تو پیروں کیسی ہو جاتی ہے تو وہی یہ بھی تو وہی ہے بیچ بیچ میں کسان بھائیوں پانی سکھا دیں جس سے ایر سنچار اچھا ہو ہماری جڑوں کا وکاس اچھا ہوگا تو یہ جو ڈی اے سر بدتی ہے تو اس کے اندر بیکانہ نہیں آنے کا کرن یہی ہے تو ساتھ میں کسان بھائیوں یہ دیار رکھے کئی کسان بھائی ہے جو کاربیڈیجم کا پریوکر ہے کاربیڈیجم ہے اوگجن کی ماترہ کو بڑھاتا ہے بکانے زیادہ آئے گا ہائی اپنیٹ میتھائل ہے وہی کاربیڈیجم کا یہ سدھرا وروپ ہے وہ زیادہ ڈالنے سے زیادہ کئی کسان بھائی کہتے ہیں کاربیڈیجم لکوٹ ڈال لیں گے اس سے نہیں ایسا نہیں ہے تو اس میں کاربیڈیجم ہی وہ تو آئے گئی اس میں کسان بھائیوں ایک دوہ کا آپ رہو کر سکتے ہو کیپٹان ہے پلس ہیکزا کے ناجول ہے وہ آپ تین سو گرام پرتی بھی گا ملا کر کے مٹی میں یا یوریم ملا کے بروڈ کاسٹنگ کرتے ہو تو یہ جو دوائی ہے وہ کافی حد تک اس بیماری کو جو روکتی ہے ٹرائکوڈرما میٹا رائیجم اور سوڈو مناس کا اگر کلچر اپنے ڈالتے ہیں کیت کے اندر شام کے ٹائم میں تو اس کا بھی بہت بہت بڑیا رجلٹ آتا ہے ساتھ ساتھ میں مائکو رائیجا کا پریو کرتے ہیں تو ہماری جڑے ہیلڈی ہوتی جڑی اچھی ہوگی تو بیماری اپنے آپ ہی آئے گی نہیں لیکن یہ جو بھی کلچر ہے یا جو آپ کے ٹرائکوڈرما ہے چاہے مائکو رائجا ہے یہ رجلٹ اسی لئے نہیں آتا کسانوں کے عادت ہے یہ اپنے کو برانتی بدل نہیں ہوگی یہ شام کے ٹائم ڈال ہوگے تو ہی کام کریں گے بھائیو آپ کو بتا دیتے ہیں بھگوان سنگھ جی جیوک کھیتی کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ جتنے بھی اپنے بھائی اتفاد ہے وہ شام کے ٹائم میں آپ ڈال لے تو بارہ سے اٹھارہ گھنٹے میں یہ جمین میں اچھی اتنا سٹیبلسٹ ہو جاتا ہے اور اگر یوریا بھی اگر اپنے پوشیبل ہو جتنا ہو سکتا ہے اگر شام کو ڈالیں تو زیادہ بڑی ہے ریزلٹ اس کا آپ زیادہ نہیں میں زیادہ نہیں کہتا آپ کو جب آپ چاہے ایک بھگے کی ٹائی کر کے دیکھ لو اس کو الگ کر لینا اس میں جتنی یوریا آپ ڈالتے ہو اس کا پارٹیسن میرے کہنے سے تین کی جگہیں پانچ کر لیں اور ایک بھگا کہ یہ شام کے ٹائم یوریا ڈال لیں اور اس جو دوسرا پلاٹ ہے اس کے اندر آپ دو گنا یا تین گنا اس سے زیادہ ڈال لیں اور اس کا روز کا فرق آپ سات دنوں کے بعد میں دیکھ لیں آپ کو کسان بھائیو کیپٹان اور ساتھ میں ہیں جو ہکجا کینہ جول بتائیں اس کے علاوہ آپ ٹیٹرا کینہ جول کے اندر ایک نیا گروپ آگیا ٹیٹرا کینہ جول وہ آپ دو سو ایمل پرتیبی کا استعمال کرتے ہیں تو بھی بکانے اس سے کچھ حد تک رکھتا ہے اس لئے کسان بھائیو کھیتی کے اندر سابدانیاں رکھیں سالچیتیا رکھیں اور ساتھ میں ویجیلنٹ رہیں ہمارے پرکتی سیل کاستکار ہے ان کی آپ رائے جانیں ان سے آپ رائے مسورہ جرور کریں جنہی بات کسان بھائیو چینل سے جڑے چینل کو لائب کریں آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو سبسکرائب کریں دوسرے کسانوں تک پہنچائیں بھگوان سنگھ جی کی طرح آپ کے پاس بھی کوئی اچھی جانکاری ہے تو کسانوں کو سیر کریں جس سے کسانوں کی اپس بڑھ سکے سماج میں ان کا سطر اچھا ہو سکے جے جوان جے کسان جے بھارت رام رام جی بہت بہت دنیواد بھگوانسی جی